بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ سیلز کے حوالے سے ہے اور سیلز کا جو ایک بڑا اہم حصہ ہے اوبجیکشنز اس کے بارے میں ہے تو ویورز کہتے ہیں کہ جی دیریز نو سیل ویڈاؤٹ اوبجیکشنز لیکن اس سے پہلے کافی عرصہ تک میں یہی سمجھتا رہا کہ جو اوبجیکشنز ہے یہ دراصل رجیکشن ہے نہ صرف میں سمجھتا تھا بہت سارے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ اوبجیکشن کا مطلب رجیکشن ہے یعنی کہ جب آپ کو اوبجیکٹ کیا جاتا ہے آپ کی پوڈکٹ کے اوپر کوئی اوبجیکشن لگا جاتا ہے ہم وہیں پہ جو اپنی انرجی تھی سیل کلوزنگ کے حوالے سے وہ چھوڑ دیتے تھے ہم اپنے آپ کو ایزی کر لیتے تھے کہ بھی اب اس بندے نے ہماری پوڈکٹ نہیں خرید نہیں کیونکہ اس نے اس کے اوپر یہ اوبجیکشن لگایا ہے تو بعد میں چل کے ہمیں پتا چلا جب ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ ابجیکشن کے بغیر تو سیل ہوتی نہیں ہے اور یہ پتا چلا کہ تو اس لیے ابجیکشن کو ویلکم کرنا چاہیے بلکہ ہماری اس میں جو جواب ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ابجیکشن کے حوالے سے ہمارے پاس اچھے آنسر ہونے چاہیے ہمارے پاس بلٹ پروف آنسر ہونے چاہیے ابجیکشن کے حوالے سے اور دوسرے نبر پہ جو اچھے اور انٹیلیجنٹ سیل پرسنز ہیں وہ نبر نہ جانتے ہیں ابجیکشنز کے ساتھ کہ وہ بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی سے ابجیکشنز کے ساتھ وہ نبر لیتے ہیں اور بلکہ جو اچھے سیل پرسنز ہیں وہ ایسا محول کرتے ہیں کہ آسانی سے کسٹومر جو ہے وہ ابجیکشن کرے کیونکہ بعض دفعہ کچھ ایسا محول ہوتا ہے کہ جو کسٹومر ہے وہ ابجیکشن کرنے کے لیے تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں ابجیکشن کروں گا تو یہ جو سیل پرسنز صاحب ہیں یہ نراض ہو جائیں گے تو اگر اس طرح کا محول ہے تھوڑا سا ٹف محول ہے تو اس سچویشن میں جو کسٹومر ہے وہ ابجیکشن نہیں کر پائے گا تو اگر وہ ابجیکشن نہیں کر پائے گا تو اس کا جو پرابلم ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا اور اس طرح آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے اور آپ کی سیل کلوس نہیں ہوگی بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ ہر ابجیکشن کے بعد آپ اس کو کمپلیمنٹ دیں اور اس کے ابجیکشن کو کیرفولی سنیں چاہے وہ ابجیکشن پہلے آپ نے ہزار دفعہ سنا ہو لیکن جب بھی آپ کا کلائنٹ آپ کو ابجیکشن بتائے تو چاہیے کہ آپ اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو سنیں کیونکہ احتیاط کے بارے میں ایک بڑی ایک پرانی سینگ ہے کہ پیپل ڈونٹ کیر ہو مچ یو نو تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو بہیویر ہے وہ پلائٹ ہونا چاہیے چاہے کسٹومر جیسے بھی آپ کے ساتھ بات کرے آپ کو پرسکون رہنا چاہیے کانفیڈنس میں رہنا چاہیے اور پاسٹیو رہنا چاہیے جی تو یہاں پہ میں کچھ کامن ابجیکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو روز مرہ کی زندگی میں جو ہے ہمیں سننے کو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے انسپوکن ابجیکشن یہ ایسے ابجیکشن ہے کہ آپ جب پریزنٹیشن دیتے ہیں سیلز کے بارے میں تو آپ کا جو کرائٹ ہے آپ کا جو پراسپیکٹ ہے وہ بالکل آگے سے نہیں بولتا وہ کوئی سوال نہیں کرتا آپ سے وہ خموش رہتا ہے تو دراصل اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی وجہ کوئی نہ کوئی اسی پرابلم ہے کہ جو وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا تو جب تک وہ بولے گا نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا پرابلم ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے اگر اس طرح کی سٹویشن ہے آپ کا کرائٹ نہیں بول رہا تو آپ اس کے ساتھ کچھ کوئیسٹن کریں کچھ اوپنینٹ کوئیسٹن اس سے پوچھیں تو جب وہ اوپنینٹ کوئیسٹن کا جواب دے گا تو اس جواب کے اندر سے بھی آپ کچھ کوئیسٹن کریٹ کریں اور اس سے پوچھیں اور اس کے جواب کو پرسکون طریقے سے تسلی سے سنیں تو اس کے اندر سے آپ کو وہ پرابلم نظر آ جائے گا کہ وہ کیوں کلوز مائنڈٹ تھا تو جب وہ آپ کو پرابلم سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ اس کے مطابق اس کو ریزن دیں گے اس کا آنسر دیں گے اس طرح آپ کی جو سیل ہے وہ کلوز ہو پائے گی جی تو گیوز اس کے بعد جو کامن ایبییکشنز ہوتے ہیں زیرہ طرف اس میں سے ہے سبجیکٹیو ایبییکشن سبجیکٹیو ایبییکشن یہ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اپنے کسٹمر کو تو اس میں پھر آپ کے کلائنٹس آپ کو کہتے ہیں جی آپ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں آپ تو بہت زیادہ ارنگ کر رہے ہیں آپ تو بہت زیادہ پیسے کمار رہے ہوں گے جب اس طرح آپ کو کمنٹس سننے کو ملیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ بور رہے ہوں اپنے بارے میں یا اپنی کمپنی کے بارے میں آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو اس وقت جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ڈون کرنے کے لیے ایسے کمنٹس دیتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو خموش ہو جانا چاہیے اور آپ کو اپنے کلائنٹ کے مطلق بات کرنے چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کلائنٹ کی ذات کے مطلق اس سے کچھ کوئیسٹنز کریں اور پھر وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈائیوٹ ہوگا پھر اس کی جو توجہ ہے وہ بھی ڈائیوٹ ہوگی پھر اس کے بڑی کیرفولی اس سے کچھ کوئیسٹنز کریں وہ اس کا جواب دے گا اور اس طرح آپ اس صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں یوٹیوز اس کے بعد ہیں اوبجیکٹیو کوئیسٹنز اوبجیکٹیو کوئیسٹنز یہ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ کلائنٹ کو یا پراؤسپیکٹ کو اپنی چیز کے بارے میں پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو شو کرتا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ جانتا ہے اس پروڈیکٹ کے حوالے سے اس کے پاس آرڈی بہت زیادہ نالج ہے یہاں وہ شو کرتا ہے کہ آپ کی جو پروڈیکٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں اس کو بہتر ہی کسی سمجھتا ہوں تو ایسی صورتیں آلوے آپ کو یہ چاہیے کہ پرسکون رہیں اور اس کی بات کے ساتھ اگری کریں کیونکہ کسٹمر کے ساتھ کبھی بھی اختلاف رائے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسٹمر اس آلوے اس رائٹ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا فرینلی مہول میں گفتگو کریں اور آپ ان سے یہی کہیں مسکرائیں اور ان کو جواب دیں کہ سر بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ سے پہلے بھی جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں جو فرس ٹیم یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے بھی بلکل ایسے ہی کومنٹس دیئے تھے لیکن الحمدللہ آج وہ ہمارے کسٹمر بن چکے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بلکہ انہوں نے ریپیٹیڈ ہمیں سیلز دی ہیں نہ صرف انہوں نے خود ہم سے چیزیں خرید دی ہیں بلکہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ریفر بھی کیا ہے اور وہ بھی اب ہمارے بقایتی کے ساتھ ہمارے کسٹمرز ہیں جی تو یہ اس کے بات ہے شو آف ابجیکشنز کہ کچھ لوگ جب آپ پروڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس انڈسٹری کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں جیتنا ان کے پاس نارج ہے اتنا شاہد ہی کسی کے پاس نارج ہو تو ایسی صورتحال میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو بولنے پہ ڈوپینٹ رکھیں اور خود کو سننے پہ ڈوپینٹ رکھیں کہ وہ بولنے پہ جب ڈوپینٹ رہیں گے اور آپ ان کی بات پوجہ کے ساتھ سنیں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ آپ ان کو انڈسٹینٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ان کو کمپلیمنٹ دیجئے اور آپ انہیں کہ جی آپ تو آرڈی اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں آپ تو آرڈی کافی نارج رکھتے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ پھر آپ کلوزنگ کویسٹن کریں اور سیل کو کلوز کریں یہ تو اس کے بات ہے جنرل سیل ریزیسٹنس یہ موسٹ کامن اوبجیکشنز ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی جو بات ہے وہ توجہوں کے ساتھ نہیں سنتے بلکہ وہ آپ کو بیچ میں کرٹیسائز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور وہ کلوز مائنڈیڈ آپ کی پریزنگ سنتے ہیں اور وہ اپنا کوئی اپنی رضا مندی ظاہر نہیں کرتے چیز سیلنے کے بارے میں کیونکہ وہ ان کے مائنڈ میں کچھ ریزیسٹنس ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ پریزنگ سیل سے پہلے ان کو تھوڑا سا آپ نیوٹرل کریں ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آج ہم آپ کو کوئی بھی چیز بیچنے نہیں جا رہے آپ سیمپل صرف ہمارے کچھ سوالات کے جواب دیجئے پھر آپ ان سے ان کے بارے میں کچھ کوئیسٹنس پوچھیں پھر ان کے جواب آپ غور سے سنیں تو اس طرح سے پھر آپ کو ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیابی ہوگی اور پھر آپ سیل کلوز کر پائیں گے اس کے بعد ہے جی لاسٹ ڈیچ ابجیکشنز یہ ابجیکشنز جیسے ہیں کہ جب آپ اپنی پریزنیشن کمل کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو کرائنٹ ہے وہ آپ کی پروڈیٹ کے حوالے میں کافی جان چکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو کے بارے میں بھی تقریباً جان چکا ہوتا ہے پھر آپ سے وہ مزید کچھ سوالات کرتا ہے کہ جی اس پروڈیٹ میں کیا خاصیت ہے مجھے لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے پھر آپ سے مخاطب ہوگی آپ سے مشورہ لیتا ہے تو آپ پھر اس کو اپنی پروڈیٹ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو پروڈیٹ ہے اس کی زندگی میں کیا چینج لائے گی اس کے بارے میں اس کو بتائیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ کچھ کلوزنگ کویسٹن کریں اور سیل کو کلوز کر دیں تو اس طرح جب آپ کی پریزنٹیشن مکمل ہو چکی ہو اور آپ امجیکشنز کے تمام جواب دے چکے ہوں تو پھر آپ کو بڑی تیزی سے کلوزنگ کی طرف جانا چاہیے اور پھر آپ کو اگریمنٹ سائن کرنا چاہیے اور سیل کلوز کرنی چاہیے یہ تبیوزنگ کے ساتھ ہی اشتیاق قیمت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ